موسیقی کپتان بابر آزم کے سکینڈل کی گرد ابھی بیٹھی تھی کہ پاکستان کرکٹ ایک اور دماغے سے لرز اٹھی اب کی بار فائر اس بندے نے کھولا جسے پاکستان کی عزت کا سودہ کرنے کے باوجود بچہ گردانتے ہوئے سر آنکھوں پر بٹھایا گیا قوم کا بس ایک ارمان تھا کہ یہ وسیم اکرم ثانی بن جائے اور ہم گیندوازی میں پھر سے عروج پا سکے افسوس ایسا نہ ہو سکا محمد آمر نے کرکٹر سے نہیں صرف پاکستان کی قومی ٹیم سے ناتا توڑا ہے محمد آمر کا کہنا ہے کہ انہیں بہت ذہنی عذیت سے دوچار کیا گیا اور اب وہ یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے محمد آمر دوہزار دس میں جس سانے سے گزرے تھے اس کے سائے اب تک ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور یہ بدقسمتی ہے جو آدمی سزا پالے اور راہ راست اپنا لیت اس کے زخموں کو کریدنا نہیں چاہیے لیکن آمر نے ریٹائرمنٹ کے اعلان کا جو طریقہ اپنایا وہ انتہائی ستی ہے آمر کی شادی ایک برطانوی خاتون سے ہوئی ہے لہٰذا یہ روز اول سے تیہ تھا کہ وہ بلاخر برطانیہ میں سیٹل ہوں گے جہاں ان کی پبلک لائف زیادہ محفوظ ہوگی اب یہی ہونے جا رہا ہے لیکن آمر یہ کام چپکے سے بھی کر سکتے تھے ہٹنے کی بلکل ضرورت نہیں تھی سپیڈ سٹار شوئے بختر نے ان سے ہمدردی کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں میرے حوالے کر دو میں اس میں بجلی بر دوں گا رمیز زاجہ نے ملا جولا رد عمل دیا ہے وسیم خان سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھی آمر نے کافی گلے کیے جس کے بعد پی سی بی کو ایک بیان جاری کرنا پڑا کہ یہ آمر کا ذاتی فیصلہ ہے اٹھائی سالہ آمر دوہزار دس کے سپارٹ فکسنگ والے واقعہ کے موقع پر کم عمر تھے جس کی بنا پر ان کو کافی رائیتیں ملی آمر کا کہنا ہے کہ انہیں نجم سیٹھی اور شاہد خان حریدی گلوہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا انہوں نے گلا کیا کہ کھلاری ان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے تھے یہ سچ ہو سکتا ہے لیکن کھلاری ان کے ساتھ کھیلے یہ بھی ایک سچ ہے آمر کو کیا کرنا تھا صرف بڑیہ کارکردگی دکھانی تھی تسلسل کے ساتھ فٹنس کا خیال رکھنا تھا لیکن الٹا اس نے چھتبیس برس کی عمر میں دوہزار اننیس میٹ ٹیسٹ کر کر سے ریٹائرمنٹ لے لی بہت شکریہ دوہزار سترہ کی چیمپنس ٹرافی میں آپ نے وہی رول ادا کیا جو وسیم اکرم نے آرمی کپ بانوے کے فائنل میں ادا کیا تھا لیکن اور کیا دیا ہے آپ نے قوم کو ذہنی عذیت دی گئی آمر نے کہا لیکن ساتھ ہی آمر کو پاکستان کی پیس سے نمائندگی کا حق بھی دیا گیا محمد عاصف سلمان بٹ سے پوچھیں سلی ملک سے پوچھیں عطار رحمان سے پوچھیں آمر خوش قسمت ہے ٹیکٹ بورڈ نے قبول کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے قبول کیا ساتھی کلاریوں نے قبول کیا اور سب سے بڑھ کر قوم نے قبول کیا انہیں قوم کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں وسیم اکرم جیسی گین بازی کر کے دکھاؤ آمر سے یہ نہ ہو سکا ٹیم سے ڈراب ہوئے تو صبر کرنے کی بجائے پھٹ پڑے کرکٹ کسی کی جاگیر نہیں کہ بغیر پروفارمرس کے اس سے چمٹا رہے آمر کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان پر دوبارہ بین الکوامی کرکٹ کے دروازے نہ کھلتے تو وہ کس حیثیت میں یاد رکھے جاتے شکریہ سوچنا چاہیے کے ساتھ آمر اٹھلے ریشم خلال کے در صورت سوچنا چاہاں